ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی آسن بھائی اور اونچی دکان اور پھیکا پکوان تو آپ نے سنا ہی ہوگا ہم لوگ فارمنگ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کون سی فیڈ ڈالنی ہے کیسی فیڈ ڈالنی ہے اور وہ فیڈ کیسے بن کے آرہی ہے اس چیز کی معلومات نہیں لینا چاہتے اب آپ اپنے سامنے فیڈ دیکھ رہے ہیں آسن بھائی اس کے اندر ہم نے گنا کرش کر کے ڈالا ہے اس کے اندر ہم نے جوار ڈالی ہے اس کے اندر ہم نے مکعی ڈالی ہے باجرہ ڈالی ہے اس کے اندر ہم نے توڑی ڈالی ہے کھال کا پودر ڈالی ہے اور اس کے بعد ہم نے ساتھ ساتھ اس کے اندر مکعی بھی ڈالی ہے ہمیں پتہ ہے ہم نے کتنی تعداد میں کیا ڈالا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے لازمی آئے گا فیڈ کی چھوٹی فیکٹری اور فیڈ کے تمام مسائل کا حالہ آپ کے سامنے موجود ہے آپ اپنی کوالٹی فیڈ کم خرچے میں تیار کر کے آپ اپنا فائدہ بھی کر سکتے ہیں اور علاقے میں سیل بھی کر سکتے ہیں اپنا بھی فائدہ اور بطور کاروبار بھی استعمال کر سکتے ہیں اب صرف آپ کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے ٹیکنالوجی موجود ہے اور اب یہ جو فارمنگ ہے چاہے ڈیری فارمنگ ہے یا پھر کسی قسم کی جنرل فارمنگ ہے مشینوں کے بغیر ممکن نہیں ہوگی اور کسان کو خود ہمت کرنی پڑے گی ساری دنیا میں کسان خود کام کرتے ہیں مزدوری بھی بھود کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے فیڈ کے ریزلٹ نہیں آرے زمیدار پریشان ہے فیڈ بھی اتنی مہنگی ہے پیسے بھی اتنے زیادہ لاغت اتنی زیادہ اور ریزلٹ ہمیں نہیں مل پا رہا نہیں پتا کیا ڈالتے ہیں اندر اور نہ ہی زمیدار جاننا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں عاصم فیضہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں یا پھر آپ ڈیری فارمنگ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کس طرح سے اپنا جو ہے بندہ خود تیار کر سکتے ہیں اس میں کون کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پہلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو گرینڈ کر کے دکھائیں ہیں جس میں یہ مختلف چیزیں ہیں جیسے کہ گندم اس کا دلیہ کیا ہے پھر ہم نے مکعی کا دلیہ کیا یہ تمام چیزیں ہیں جو پڑی یہ اجزاء بھی پڑے ہوئے ہیں گندم کا اس کے بعد یہ مکعی کا یہ تمام چیزیں یہ کھل کو کھل کا پوٹر جو ہے وہ بنایا تھا یہ تمام چیزیں اکٹھی کر کے تو ان کو ان کو ہم نے گرینڈ کیا تھا یہ والی مشین میں اس کا طرف مکمل انٹرویو جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ والی مشین گرینڈ کرنے کے بعد اب مسئلہ آتا ہے کہ گرینڈ تو کر لیا آپ نے پھر اس کا ونڈا کیسے بنانا ہے تو اس کے لیے بھی ایک نئی مشین جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں اسے کہتے ہیں جی پائلٹ مشین یہ کچھ ونڈا تیار بھی ہم نے کیا ہے اس کو کچھ لوگ گولی ونڈا بھی کہتے ہیں یہ بزاروں سے بھی مل جاتا ہے لیکن موسٹلی لوگ جو ہیں وہ اب خود بنانا پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک تو مہنگا کافی پڑ جاتا ہے بزاروں سے اور دوسرا پتہ نہیں اس میں کوالیٹی کونسی ہوتی ہے یہ آپ نے ایک مشین لی اس سے یہ تمام اجزاء ملا کے تو اپنے جانوروں کے لیے خود یہ ونڈا جو ہے تیار کر سکتے ہیں یہ ونڈا یہ جو ونڈا ہے آج کا لوگ جو ہے وہ بکروں کو بڑے شوق سے کھلا رہے ہیں اس سے ان کی گروث جو ہے وہ بھی کافی اچھی ہو رہی ہے گروث بھی اچھی ہو رہی ہے اور دوسرا جو وہ خود مٹیریل لے کے آ رہے ہیں بزار سے اچھا لے کے آ رہے ہیں یا پھر نارمل لے کے آ رہے ہیں وہ ان کو خود بھی پتا ہے تو وہ اپنے حساب سے ان کو جو اپنا ونڈا تیار کر رہے ہیں بہترین طریقے سے تیار کر سکتے ہیں ان کی کوالیٹی کا بھی ان کو پتا ہوگا کیونکہ خود تیار کیا اور یہ وہ مشینیں ہیں پائلٹ مشینیں چھوٹی بھی ہے اور یہ ساتھ بڑی مشین بھی ہے جن کو لے کے آپ اپنا ونڈا تیار کر سکتے ہیں تو ناظرین دیکھنے والے فارمر حضرات وہ اب یہ دیکھ کے تو کہیں گے کہ یہ مشینیں کہاں سے ملتی ہیں تو اس کے لیے یہ اسامہ بھائی ہمارے پاس موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم اسامہ بھائی اسلام علیکم اسلام بھاسم بھائی اسامہ بھائی کیسے ہیں بلکل ٹھیک ہوں بس پسینہ آیا آپ نے اپنی آرڈینس کے لیے سپیشل ٹریکٹیکل رینج کر رہا تھا بس اسی کی وجہ سے اچھا اسامہ بھائی کچھ کسٹمرز بیورز تو آپ کو جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں نہیں آنے والے ہیں ان کو اپنا تارف کروا دیں میرا نام اسامہ شاہد ہے میری کمپنی کا نام صوبی ایگرو انجینئرز ہے ڈسکا میں ہمارا ہیڈ آفیس ہے برانچز اور شہروں میں بھی ہیں ملتان سائی وال کھانے وال ویہاڑی اور ریم یار کھان اچھا اسامہ بھائی یہ جو پائلٹ مشینے ہیں کیا کام کرتی ہیں یہ سر پاکستان کی مجید کے اندر ریڈ کی ایڈی ہے اس کی ذرات اور ذرات کی ریڈ کی ایڈی میں جو انسا لائف سٹوک ہے وہ سب سے آگے ہیں اب اگر میں پاکستان کو جو جی ڈی پی ہے وہ اکیس پرسنٹ اکیس پرسنٹ میں سے گیارہ پرسنٹ پورشن جو انسا ہے وہ لائف سٹوک ہے اس کا مطلب ہے کہ داس پرسنٹ ہمارا جو انسا ہے جی ڈی پی وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے گندم چاول بغاد سبزیاں اور ساری چیزیں اور گیارہ پرسنٹ کر رہا ہے ایکیس پرسنٹ میں سے لائف سٹوک اب لائف سٹوک ہمارے پاس ایک واحد ایک ایسی امید کی قرن ہے کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس سارے مشکل مرحلے سے ایکنومک سچویشن سے نکالے گی اب وہ کام اگر آپ نے کرنا ہے میاری جس کے اندر آپ اپنے رسک کو کیلکولیٹ کر سکیں تو وہ مشینوں کے ذریعہ ممکن ہے بندوں کے ذریعہ ممکن نہیں ہے میں بندوں کے خلاف نہیں ہوں لیکن پرابلم میں رہتے ہیں لوگ ہم یہ کام کرتے ہیں زیادہ تر لوگ ہم سے افادیت سے زیادہ مجبور ہو کے چیز لینے کے لیے آئے بندے بھاگ جیسے چارہ کاٹنے والی مشین ہم نے متعرف کروای سب سے پہلے انہی لوگ نے لی جن کے بندے بھاگ گئے تھے پھر لوگ وہ فائدہ سمجھ آئے کہ یہ تو بھاگ گی نہیں اسی طرح بڑی اچھی بات ہے اپنے آڈینس کو نہیں اتنے آپ practical دکھانا چاہتے ہیں اور یہ مشین جو پیلٹ مشین ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوالٹی فید جو آپ اپنے آنکھوں کے سامنے تیار کریں بہنگی یہ سستی بیباد کی بات ہے وہ آپ اپنے جانوروں کو فلا سکیں اور جس کی آپ کو تسلی ہو رہا آپ کے جانور کو فائدہ بھی ہے اچھا یہ پائلٹ مشین کی کوالٹی تو کوالٹی فیڈ اسے تیار ہوگی وہ تو آپ نے بتا دیا یہاں پہ آپ نے ذکر کیا کہ مہنگی فیڈ ہو تیار ہو یا سستی ہو لیکن ہو کوالٹی والی تو آپ کیا ماننا ہے مہنگی سستی دیکھنی چاہیے یا کوالٹی دیکھنی چاہیے جانور ہیں مہنگی سستی بھی دیکھنی پڑتی ہے پرائیس بھی دیکھنی پڑتی ہے پرائیس کیلکولیشن اگر بھی آپ دیکھ لیں پوٹری کی فید 4500 روپے کا بیگ ہو گیا بیگ تو وہی فید اگر آپ خود یہ آپ کے سامنے گرائنڈر مشین ہے یہ آپ کے سامنے پیلٹ مشین تیار کریں میرا خیانہ پچیس چھبیس سو روپے میں آپ کو تیار کریں تو کوالٹی بھی ہے پیسوں کے بھی بچتا ہے وقت بچتا ہے پھر اگر آپ اضافی تیار کر لیتے ہیں تو اس کو سٹور کر سکتے ہیں سیل کر سکتے ہیں آپ کے پاس خوشک کر کے سٹور کیا جا سکتے بلکل سٹور کیا سکتے سکتے اچھا سامنہ بھائی یہ مشین دو ہمیں نظر آرہی پائلٹ مشین ایک چھوٹی ایک بڑی ہے یہ تو آپ نے بنا لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ ڈائی گھوٹ اور ڈیری فیٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے چھیک ہے یعنی ڈائی چینج کرنی ہے اور آپ دونوں کشن کی فیٹ تیار کر سکتے اچھا مشین بھی چھوٹی سی ہیں اگر کو بندہ گھر کی چھت پہ پولٹری فارمنگ کر رہے یا گھر کی چھت پہ گھوٹ فارمنگ کر رہے تو وہ ایزی لیے کے تو وہ اپنی فیڈ تیار کر سکتے بلکل کر سکتے اور اس کے لیے بہت بڑی جگہ کے ضرورت نہیں آپ کو یہ مشین وں بڑے لگی ہوتی ہیں کہ بزار سے وہ لے آئے فیڈ لے آئے فیڈ کی ایک بوری ختم ہوگی دو بوریاں تو یہ ساری چیزوں کا حل آپ نے بتا رہی ہے زرہ ساری ہی مت کر تو بہت فائدہ ہم کر سکتے اپنا بھی اور اس قوم کا بس ٹھیک ہے اچھا اسامہ بھائی ان کی پرائیسز وغیرہ بتا سکتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتی ہے نارمل بجلی پر چل جاتی ہے یہ چھوٹی مشین جنسی ہے یہ پر چلنے چلتی ہے اسی طرح کوئی بندہ تھوڑا سارا کمرشل کام کرنا چاہتا ہے بڑا کام بڑے لیو یہ ساڑھے سات کے وی کی گیارہ ہر سکتے مطلب 300 کے جی پر آر پیلٹ مشین بناتی ہے 300 کے جی کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک دن میں چلائیں دس چلائیں تو 3 ٹرن آپ اپنے لئے بنا سکتے ہیں اور مہینے کا آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 90 ٹرن آپ کر سکتے ہے جس کے اندر کام 90 ٹرن اگر آپ کلکولیشن کریں تو یہ اچھا کسا رہ دنی ہو ہے اپنی کوسٹ کلکولیٹ کر سکتے ہیں چوٹی مشین کی کتنی بجلی کھاری ہے جس کو آپ خود بھی ویریفائی کر سکتے ہیں ادھر آگے بھی چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس اور اپنے ساری کسٹنگ کر اس کو بزنس کریں جائے اپنے سمار میں دونوں طریقے سے فائدہ ماری یعنی کاروباری لحاظ سے بھی بہت اچھی ماندہ اگر فارمنگ نہیں بھی کرتا تو فیڈ بنا آکے سیل کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں اور یہ تجرباتی مائنس سٹ اب ہمارے زمیداروں کے ادھر آر ہے لوگ خود ٹرائے کرنا چاہتے ہیں نئی سے نئی چیز تو یہ بڑا اچھا ایک خوش آئین بات ہے اچھا اسامہ بھائی ان کی پرائیس کے حوالے سے سوڑا سکتے پرائیس جو ہیں یہ تقریبا انہیں دو لاکھ رپے سے سٹارٹ ہو کے تو سوری اس کو کاٹ کر دی جائے مجھے دلتی لگ جائے جی دستو سر اس کی پرائیس ایک لاکھ پنٹالیس زار رپے چھوٹے والی مشین کی مجھوڑا پرائیس ہے یہ ایمپورٹیڈ مشین ہے کوالٹی کی موٹر لگی یہ سات امپیر میٹر لگا رہے یہ جو